شکریہ ہمارے سریدان کے تمام جنتہ اور ہمارے جو پردیش کے لوگ بھی ہیں آپ لوگ کو میرا پیار پہنچے بھائیوں اور بہنوں آپ لوگ سنے ہوگے کہ اس وقت تین ہفتہ ہو گیا ہے کہ لکھتہ فنساندری پر ملیو اسپیکٹرز نہیں جاتے ہیں تین ہفتہ ہو چکے ہیں کہ جتنی ہوای جہاز پردیش سے یہاں پر اترتا ہے ہمارا ساندری ائرپورٹ پر ملیو اسپیکٹرز کو ہونا چاہیے لیکن ملیو اسپیکٹرز وہاں پر نہیں جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کو تیل نہیں دیا جاتا ہے بینزین اگر تیل بینزین وہ لوگ کو نہیں ملتا اسی کارن سے ملیو اسپیکٹرز لفتہ فنساندری پر نہیں جاتا ہے یہ افسوس کے بات ہے کہ آپ جانتے ہیں پردیشی لوگ جو یہاں آتے ہیں شاید کوئی بیماری ہے بیماری لے کر کے یہاں پر آتے ہیں اس لیے ملیو اسپیکٹرز کو اس سوشہ کو اعلیٰ سک کرنا چاہیے ساندری پر کہ کہ آتا ہے یہ تندرست ہے یا کچھ بیماری لے کر کے آیا لیکن ملیو اسپیکٹرز جب ساندری پر نہیں ہوتا ہے تو بڑی دکھ کے یہ بات ہے بھائے بہنوں بہت جلد ابھی آئے لاد آپ ستے رہیں گے کچھ دنوں سے جانے دیوالی ہے ہاں دیوالی ہاں 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 بھائی ہے ہاں دیوالی آنے والا ہے بھائی یا لو امریت گانا پاندی اس کا سنیش لے کے کہایا ہوا ہے بھائی شبیر میں آتا ہے سب کے رابر آم نمسکار آپ سب کو جنلے ہوئے کہ وونزدہ سیفو نوفیمبر کی کبات دیوالی میں جانا ہاں دکھ دلوئی سوینامہ ہر میں اس نیچے جو آگے پر ہے اب کے دی نوفیمبر سنیچے کے دی نوفیمبر دلوئی چطر پر города холод پر خامان آپ کو Uhhm회ام نماسکر پرکھام کیا پہکہ کروی بھیمبر سہو میں چوے سولی روید ہوگا ، یہ لوپ چوے سے ہوگا پر altre پر خامان اوڈین جائیسے آپ جانتے ہیں گا ہماروڑ روی اللہ کھے لیا جائیسے رام آوات رہاہاہ اجوتیہ میں روی اللہ بھی ہوئے گا طبیت دیا باری گا پھنیت رہی گا پھنیت طلب بلی گا رام مسیتہ جسے ہلک گویلہ اوہر نے دیا بارے ہی گا اوکرے بارے میں رہے گا فیر بارک شو وہاں رہے گا اوپنے دانس رہے گا آراندرام چنر کے بوستہ پر رہے گا دانس کر رہے گا سادرہ موہن آئی سی سی کے رہے بھی رہے گا دانس وہاں رہے گا ایک شنیش دانس کرو کیرہ رام پر ساتھ کے بھی اگر رہے گا موسیقال بیٹل باکو سیونات ایسے سوشیال کلتریوی پرخواہ دھیر رہے گا ماں آپ جانی ہے جون ہنمان اوڑ کے آوے ہے گا اور جون رام اور سیتہ لڑک آوے ہیں جو دیا میں بے وہ پسپک بیمان بار اہو بھی ہوئے گا پسپک بیمان آئے گا ہنمان اوڑ کے آئے گا شور رہے گا فیر بیر اس سب رہے گا سادرہ دکھ سیفروں فیمل کے پلین پر اور ہن لکے وہ راتے کے محصول کریں اگر موسیقال باک فریسٹائل تیہ کھوڑا بہو پوپی لیار بھائیا اس سوڑ کے آم مانگے آوے گاوے تم لیش آب آوے گاوے گھنٹ ہلو کتی او شروع آنگ فی حالتی سافر ہلو یہ پرکام ہوئے گا ہنہا 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 رہے گا کلتریوی افانتاں کلتریوی شور رہے گا ہنہا کی دیوالی میں سب پرہا میں کلتریوی شہی رہے گا ہنہا 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 ہے آپ نے یاد کرو بڑھا دیا بڑھا جانا جانا تین چار میٹر بڑھا بہا وہ ہنہاں سب کو گھی رکھ سے گے گا مخاری سورو سورو میں رام سیتا رپنڈی او آنگ بہار گا ایکو گلت فرمی زہرنے کرے گا کہ بولے پریسیدینٹ بیا بہارے بھائیو باتنوا جان پریسیدینٹ آئے گا اور اکر فرفانگر اوے از ایرز تا گھیو رکھے گا گھیو رکھے گا اسے نہ پا رہے گا جب سب آپ کو پیائم کریلا آپ کی یہ ایرم دکھے گا ہروں درس آئے کر چکلے ہیں اب یہ گیاروہ دائن ہے گا ہر میں بھلے گا کی پریسیدینٹ اکر فرفانگر جو رہا ہے از ایرز تا رکھے گیو ان تب جان سب کو چکنا ملا ای پاری پار آوے گھیو رکھے تو آپ یاد کری ہو اپکی سانچے کہ دین او فیمبر یا آوے گا نہیں فہود ہی سانچے سب شو چھو بے سانچے کے اوپت اور فرانگر اتپائی بھئیہ اوڑا دیواری کے پارے میں ایک بان تو نے بسید رہا ہم یہ جانا ہاں جانبا انڈیا کے نوہاں بسید رہا گیا بھئیہ مہندر سنگ کانیال اپکی بیفک ہے دون آفت سیجھ فنیر وہاں اگو اگو با دوسکی آفن میں انڈیا سامب سادھ ستیکھتر اوہ ایم اور کہنے سے کریں اوس انڈیاں باتی آئیں کہ کئیسے سرنام کے عدمی لوگ انڈیا سے کام کر سے کونٹاک کر سکے اور کلٹوری کے بھی اور ہاندل کے بھی اگو رہی انڈیا میں آپ راوانسی دیوست انڈیاں واری انڈیاں باتی آئیں کہ کئیسے وہاں عدمی جائے سکے ہیں کہ ہوئی سکے ہیں وہاں اگو کم میرا اگو بھی ادمی جائے سکے گا اس سبت آپ سے بتائے گا کہ کئیسے ہوئے سکے ہیں انڈیا سے باتشت ہوئے گا ہنڈیاں کے حاندل کیسے کر سکے ہیں ہنڈیاں کے فراخت سکے ہیں آپ کی وہاں بیفے کے پچیس آئی اکتوبر کے ہنڈیاں ایسی سی مہم اکرنامہ جانے کے لئے فراندر میں گیا سوامی ویویکا نندہ بس ہے ہور ساتھ میں آپ کے سب پکاروا نامس اوہم اوک ایک انسر کریں آپ لوگ آؤ دوند آفد سے شیف نیر انسانترم اندر سید ہور ساتھ اسے پکاروا آپ سے دے بلے نئی آپ لوگ پچار کرو ہم باتی ابھی دے سوانت کرے گے ہر کتو اتفانگر اور ہی دے ہوف سپے گے دے گا اسے آپ جانیے ایوہ پچیس آرکے اور دری کھے نوفیمبر کہ کس کے نیا دیا بڑکا دیا پتپلے اور دیوالی کھے پتشیشن ہی گا وونزاک سیر فا نوفیمبر ہاں اور دین تاریخ بڑکا پراما ما چار پانچ چھو سات ری پراما چھوٹا پراما دیکھوٹا پراما اور کھوٹا پراما ہوا دیوالیگا جانیے ناچے آئے گاوے اسے پکا میشی کھے گا ہوئی گا روش مہ بڑکا پراما تین تاریخ نوفیمبر کیا پراما کون پلائن؟ یہ بھائی آمرید سے بھی آپ چون رہے تھے خاصنیس بھائی بھائی نو کسوین بروکی اس وقت یہ بائیس اکٹوبر سے یعنی کل سے کسوین بروکی بند رہے گا یہ بند رہے گا تط این نوفیمبر ایک نوفیمبر تک یہ بند رہے گا آپ لوگ منسٹری فا اپنبار ورکن ٹرانسپورٹ ان کمیونکاتی کا پیس بریخت آپ اس پا دھیارکتے رہنا وہ لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ آپ کو یہ سنیسا بھیجیں گے لیکن کسوین بروک کسوین بروک جو ہے بند ہے اس وقت بند ہے ہر ایک کے لیے بند ہے وہاں پر کوئی وہاں پر پاس نہیں ہو پائیں گے این نوفیمبر تک یہ بند رہے گا ایک ارشت سال کا سکھلی یہ ارشت سال کا سکھلی یہ کل قربشتین سترات ایک سوائی کے نیچے ترک کے نیچے یہ بڑھیا آ گئی ان کی موت ہو گئی ہے افسوس کے بعد ہے بھائیہ کہ یہ عورت رستہ پار کر رہی تھی لیکن کچھ گھاوراہت سے تھی اور یہ بیچے بیچ میں گر پڑی اور اس کا سرو ہو سکتا ہے کہ آسفالٹ پر بڑی جوڑ سے لگا ہوگا تو ان کا مرتی ہو گئی ہے یہ تولت کے علم سے ہمیں خبر ملا ہے لیکن بھائیوں میں انہوں یہ دکھ کے بعد ہے ارشت سال کا سکھلی ہی کل اس قربشتین سترات وہاں پر ان کا مرتی ہوئی ہے اور ہوتھ انسپیکٹر لائد تولت یہ سنیسا جنتاؤں تک پہنچایا ہے اور رویل پی جو ترک شفیر تھا وہ آدمی کا ریب ویس انٹرک لیا گیا ہے پیارے پیارے لوگ دیکھئے سرنام میں رینالڈو کا انہیں کل چودہ سال کے سزا چودہ سال کا سزا ریختر نے ان کو اور ان کا گرفتاری تو ٹھئی پہلے سے رینالڈو کا فر اور دلتا فیرٹین یار سیلس ترہ دو عورتوں کو یہ گر یعنی بلککار کی ہے رینالڈو کا چودہ سال سامت بومہ دو عورتوں کے یہ بلککار کی ہے ان کا ایک دوسرا آدمی وہ کا نام رینالڈو ہے لیکن وہ رینالڈو آہ ہے انہیں گیارہ سال کے سزا کیونکہ وہ بھی وہ بھی ایک ارتالی سال کے عورت کو بلککار کی ہے تو یہ دونوں ساتھ مل کر کے سب سے پہلے سہتر سال کے سیفن زیفن تخ یار خفراؤ جیسے آپ کو میں نے بھی بتائے ہیں تو یہ دونوں گھر میں گھوش کر کے جب اجستی اس عورت ایک اکڑے چھاٹی پر کود کے بیچ لیا اور دوسرا انہیں بلککار کرنے لگا یہ پاری پاری کیا ہے پھر اس کے بعد میں یہ دوسرا مکام میں لو گئے ہیں اور وہاں ایک ارتالی سال کے عورت کو بھی باری باری دوس وہاں ارتالیس دور ہیں فرکرخت ہر کل وہاں دکھ درت وہاں دور سی بینا ان آدم لوگ قام تفرکیرن پیارے پیارے لوگ دو لوگ ہیں ایک کے نام رینالدو کا ایک کے نام رینالدو آ یہ دونوں عورتوں کو بلککار کیے ہیں ایک ارتالی سال کے عورت اور ایک ستھتر سال کے عورت یہ دونوں کو سزا شنا دی گئی ہے ایک گیارہ سال اور ایک چودہ سال جب پولیٹ چیفن کنٹرول پاست بیرن سائید بیرن سائید ایک سواری جس میں دو آگنی بیٹھے ہیں ایک تاکشی شفیر ایک پاشاسیر یہ نکیری سے پراماری وہ کا طرف آ رہا ہے بیرن سائید میں جو کنٹرول ہونے لگا ایک تاس میں 5.3 کلو گاجہ موجود ہے جو پاشاسیس اور تاکشی شفیر دونوں گرفتار ہوا بعد میں تاکشی شفیر کو پوچھ پاس کرنے کے بعد انہیں رہائی کر دیا گیا لیکن جس کے پاس یہ گاجہ تھا انہیں گرفتار کر لیا گیا اور اس وقت جیل میں ہے ہمارے سریدام کے تمام جنتا بھائیوں اور بہنوں میں آگے بتانا چاہوں گا آپ لوگ کو اور یہ بات ہے بروفیچر دریان سیستکس تفرکیرش دوڑ یہ نکیری میں ہوا ہے بھائیو یہ آنڈا اختر دام تیار ہوخت فان دے ایس وی ایم ایک بروفیچر ویریس بودھو چوبی سال کے آئیو میں یہ ایک گرمپل کے اوپر سنل ہے جیادہ سنل ہے اسے چلایا اور وہی کارن کی وہ گاڑی وہ اپنے بروفیچر یعنی آسفالٹ پر گیر پڑا یہ آسفالٹ پر گیرہ ہے انہ جیادہ چوٹ لگا اور بودھو کو اٹھا کر کے لوگ شکن ہائش کو لے گئی ہیں اور شکن ہائش میں بودھو کا مرٹی ہو گئی ہے ویریس بودھو جو سنل ہائش سے گرمپل پر چلایا ہے اور گرمپل پر سے جب چلانے کے بعد یہ اپنے آپ کو سبھال نہیں پایا اور یہ گیر پڑا ہے یعنی کی آسفالٹ پر بس جیادہ گھائد ہوا اور شکن ہائش میں ان کا موت ہو گیا ہے یہ بھائیہ ایسے ایک موتر گاڑی میں لاتور رکھ کے بات ہے ایک آدمی کو جو جسٹی دو ڈاں کو گاڑی میں سے کھیج کر کے باہر نکالے ہیں اس کے بعد یہ ان کا سامان جو ہے جسٹی سلوٹ این برروف پانسین پیار شون لکھ سپیلن ایک آدمی لوگ بھاگ گئی ہیں یہ ہوا ہے شو موار کے صبح لاتور رکھ میں جو بھائیو گاڑی ہمیشہ بند کر کے گاڑی چلا نہ بپا اس وقت بہت سب چیز کھڑاب ہو چکا ہے اور آپ آپ کے حفاظت کے لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کے بس خیرمی کے لیے اگر یہ سب کام بھیان سے آپ کریں گے تو سائد آپ مصیبت میں نہیں پڑیں گے سافیو آ شو موار کو انہیں چودہ سال کے قلد کے سزا دی گئی ہے چوبیش اکٹوبر کو گزر وے سال بروپپوندو میں ری آدمز کو وہ ہتیا کی گزرے سال کے یہ بات ہے اور اب یہ کوٹ کا چہلی ہوا ہے سافیو آ کو کل یا شو موار کو چودہ سال کے سزا رہت نے دے دیا ہے اب ان کو جیل جانا ہے جیل کٹے گا بعد میں آپ تو جانتے ہیں کہ یہ لوگ ایک مرتبہ اگر یہ کسی کو قدل کرتا ہے لیکن یہ لوگ کا اپنا آجتی لو بدلتا ہی نہیں نید ویخ میں نید ویخ ہیلینا کرسینہ کا ایک سائز طرح تھے ایک آدمی کے گٹائی کا کیٹی سونا کے کیٹی چھین کر کہ داکو وہاں سے بھلا ہے ہرس کیٹنگ نید ویخ میں اور ہم بولی تو کام بولی بھائی سبرو تو چور گھومت ہے سبرو چور گھومت رہے آپ کے کہ سمجھے یوں کہ یہ چور نہ چور نہ چھین کر کے بھگا جس میں سب کاغ پتر تھے سو روپی سر دی وغیر اور ڈاکو وہاں سے بھاگ گیا اور بیچاری دیفتے رہا آپ کو جانتے بھائیو بھائی نو یہ معاملہ اب بھائی نے بھی ذکیر کی ہے اور یہ معاملہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہوں نہ یہ بات ہے کہ فرانکلین ہاں جدھے سپاہی گرفتار کرنا چاہا کیونکہ فرانکلین ہاں فرید بیرخ میں ڈاکا 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 یہ سرک پر چل کے پہ ہی جا رہا ہے ایک سپاہی جو فرکیر بغیرہ ٹھیک کر رہا تھا لوگ نے اس سے جا کر کہا کہ یہ آدمی جس کا نام فرانکلین یہی فرید بیرخ میں ڈاکا 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 کرو بس سپاہی کوشش کی گرفتار کروانے کے لئے وہ بھار نے کوشش کی گولی چلا ان کے پا میں لگا پولیچی من آنڈ مارٹ لیٹر کنگ شوط یہ بھی گولی چلا ہے سپاہی کو پر اوپر لیت سون داخ انہ سکر ہیش جس جب ایک سپاہی گرفتار کرنے لگا تو گولی بھی چلا ہے سپاہی کو بھی چھوٹ لگا اور سپاہی ان پر بھی گولی چلا انہیں چھوٹ دیس اور آنڈ ایس یہ دونوں سرمکہ میں کوئی کھتیر کا کروی واقن کٹلیس فینتیلاٹر زکمیس کچھ سماان یہوں نے چوری کیے تھے یہ دونوں کو گرفتاری ہوئی تھے ان دونوں کا تھوکا ایرون کنہی اور فران تروی دمان ریخت سکھلین وین ہار چے گزار اس کی ان دونوں کو ایہائی کر دینے کے لیے ان دونوں کو ایہائی کر دیا گیا ہے لیکن شرط یہی ہے کہ ہر ایک کوٹ میں شتیس اور آنڈ دونوں کو کوٹ میں آنا چاہیے اور نامی بوک کے بارے میں ذکر ہے وہاں کے جنت چاہتے ہیں کہ اور نامی بوک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یعنی بند کر دیا جائے یہ شرط رہا یہ بات ہے اور نامی بوک اور نامی بوک کو بند کر دینا ہمیشہ کے لیے لیکن جب اب جو دیکھا گیا ہے تو اور نامی بوک میں پھر ویسا ہی فیل جو ہے فیل ویسا ہی وہاں پر لوگ لے جا کر لیکن وہاں کے جمتہ بیچار رہا کہ تورنٹ وہاں بند کر دیا جائے ایک نیا جگہ پر سرکار کو فیل جا کر کر کرنا چاہیے شکول وغیرہ بند رہا اب پتا چلا تی تیچ یا بھروس منگرے جو غو ٹین این اپنبار شکول کا شکول گئی ہے اب شکول میں سو موار کو سب لڑکن آئے ہوئے ہیں ایسے بھی لیلین اردن دی ریکٹر فان فی او ی غو تین وہ بھی سب لیر کراخت اور لڑکن سکول پر آئے ہوئے ہیں اور آگے چل کر کے اس غو تین توی یعنی سی تا سیور تن دی سکول ہوگ تھے وہ لڑکن آئے ہوئے سکول میں اور سکول ویسا ہی پھر سے شروع آت ہوا ہے لیکن جنتہ کا ایک مان ہے بھائی بین اور جنتہ کا وہی مان ہے کہ ایک بلیت سرکار ایک بلیت یعنی ایک فیسلہ لے اور وہ فیسلہ اسے ہے اندرے لوکات سی مجھ سکن فور ہے دیمپن فان فیل کیونکہ یہ سٹور پلاس جو اس وقت ہے وہ جنتہ رہتا ہے جہاں سکول ہے جہاں دکان ہے جہاں سپر مارکت ہے اس لیے یہاں کہ جنتہ کا ایک مان ہے کہ سرکار کو جتنا جلدی ہو سکے ایک نیا جگہ کا تلاش کرنا چاہیے ایک نیا جگہ کا تلاش ہو نا چاہیے ہوا ری پیارے پیارے لوگ جنتہ ڈیارتین یار سیل سترا پور روپر خی اور خی ای پھر اور دیل تو ڈیارتین یار سل سترا جو سیخ لی وین آر جو ریکٹر ہے ان کی سات سات گیون اور ہس خیا یہ دو بھی ان کی سات تھا یہ سب لوگ اتنا سزا سنائی گئی ہے سمجھیں آپ یہ سب ملکر کہ گاری پر گولی چلا تھے ہوا ہوا فور دیر اور فلور میں آگ لگ چکا تھا جنتا دور کر اس کو بجھائے ہوئی ہے ورنہ سب مقام جل کر بھسم ہو سکتا تھا یہ آدمی بیرمان ہے بیرمان میں ڈنزین بس پرانکل ورنہ ہے برانس تا لیکن سمجھ پر جنتا پہنچا اور اس سمجھ کو پکڑ لیا اے کا کی ہم کار دیکھی اکبار کار دیکھی سے بھپا دریان سستخ یار خفرو گاڑی چلا کر کے جا رہی ہے دل ہی سترات کے بات ہے دل ہی سترات دریان سستخ یار خفرو on the influence from alcohol پھلا بتائیے تیو ست سال کا مہرارو ایک دوسرا گاری میں دھکا لگا دی دارو پی کر کے بیدی بستیدس جی بترکن وارن بیہت فرکیس انخلق وارن اندر انفلوت van alcohol مہرارو آلکوہل بھپا دارو سمجھلے نکا کھا یہ عورت کو میرا پھوکنے کے لیے 203 مکرو خرم 203 اور اکوہ عورت یا کو انہیں ملات پھوکنے کے لیے تنا پھوک پائے سمجھ جاؤ کہ دونوں عورت کو لئے جا کر بیٹھائی ہوئے ہیں دیکھو بات میں سپائی ان دونوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں مار تل ویٹر کنگ ویف مار تل ویٹر کنگ ویف ایک موٹرداری بھائی سنیچر کے بات ہے دھکتا مار دیا ایک دوسر گاری میں اور پھر جا کر بیتون سخی دنگ بلوک میں اور گاری گئے الٹ اکرے باد میں جی گاری الٹل ہے بس یہ شفیر گاری چھوڑ کر کے وہاں سے بھاگ گیا ہے وہ بھی سکتا ہے کہ ان کی پاس ریوی ایس نہیں ہے تو بھاگ گیا وہاں سے اب سپاہی ان کا تلاش کر رہا ہے گاری الٹ گیا وہ پر بھاگ گیا یہ آدمی نے الیک ایک پرکار کے سمشیہ پھئی نکیری کے معاملہ تو آپ جانتے ہیں نکیری کے جنتا نکیری کے اگوکار لوگ سے سرکار وہاں پر جو جیسے کمیسارس جو ہے انہیں یاد دلا رہا ہے یہ لوگ کہ نکیری ممکن ہے بستیر دیس کا ایک پوک لائن ایک پوک لائن تپو ریپا کے لیے گیا ہے تھوڑے دن کے لیے کام کرنے کے واسطے اور اس کے بعد یہ پوک لائن واپس آتا نکیری میں نکیری کے جنتا کہ کہنا ہے کہ ساپ مہینہ ہو چکا ہے اب ہی سرکار یا دیسے ہو یا وہاں کے جو چپائی ہو یا اگوکار یا اپن بار ور اس پوک لائن کے بارے میں کوئی ایسا سنیس نہیں دیتا ہے کہ یہ پوک لائن آئے گا واپس یا یہ پوک لائن نہیں آئے گا یہ پوک لائن جیسے آپ جانتے ہیں تاپ ریپا کو گیا تھا کچھ ہفتے کام کرنے کے لیے اس کے بعد یہ پوک لائن واپس آتا نکیری کی تمام لوگ جاننا چاہتے ہیں سرکار سے پوچھ رہے ہے کہ یہ پوک لائن جو تاپ ریپا کو گیا تھا یہ کہا ہے کہا ہے اور یہ کب یہ واپس انہیں لوگ لائیں گے کیونکہ سب انتظار کر رہا ہے نکیری بھی کام ہونا چاہیے اور اس پوک لائن کے لیے لوگ بات چیت کرنے لگا ہے سننے میں آیا ہے سننے والوں کہ بہت جلد ایک ایک عورت ایک لڑکی ایک عورت کہی ایک مفرو انہیں دیسے ہی درجہ نکیری میں دیا جائے گی وہ ساید کچھ سال سے کہیں ڈپلومات کے جگہ پر کام کر رہی تھی لیکن خبر آیا ہے کہ بہت جل نکیری کے جنتہ کے لیے ایک نیا دیسے بنو ہوگی یہ کون ہے کہا سے آئے گی میں ابھی کہا آپ لوگ کو کہ ایک ترین مل چکا ہے بیلچلانٹ میں اور ممکن ہے کہ اس وقت ترین لے رہی ہوگی کون اس ریاض پر ہو سکتا ہے کہ بہت جل اس عورت کو ایک دی سٹرکٹ اکم سارس کا درجہ دی جائے گی نکیری میں ایشے لوگ کے طرف سے خور ملا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بات سچ ہے یا ہو سکتا یہ بات گلٹ ہے لیکن سرکار جرور یہ بات جانتی ہوں گے کہ نیا اکم سارس کے وہاں جروری ہے کہ نہ جروری ہے ہمارے جنت پی ایل اپنا بیسمی جنتی منائی ہوئی ہے ابھی پتا نہیں ہے کہ پی ایل اکیل ہی چناؤ میں جائے گا یا کوئی کمی ناسی بنا کر کے لیکن ابھی تک پی ایل بات کر رہا ہے چناؤ میں بھاگ لینے کے لیے اور اپنا بیسمی جنتی منائی ہوئی ہے پیارے لوگ سریمار راجو بھکاری اسمیل کے بارے میں ذکر کی ہے راجو بھکاری فورش ترفان بونت فان شرینام سپادی پردی شنطن ان کا کہنا ہے کہ سٹیخ سٹیخ ماشین ڈال لانبو میں شمل ہوا ہے یہاں پر انیائی ہوا ہے یہاں پر انیائی ہوا ہے اب ماشین آر لانبو اسمیل ویسلان ساما گروپ ان فی کے حوالے کر دیا گیا جس کا اندر نیمر ہے جون اوم جون محیز پال سنگھ یہ چاہتے ہیں ان کا ارخانیساسی راجو کا کہ منس تریفا ارخی بی الف ف اور سائد پریسیڈن بھی اگر یہ لوگ ایسا کچھ کرتے ہوئے دیس کے کچھ ہانی ہوا ہوگا جس فررق ام ستا ای خدم وقت خیفن تو کم سے کم سرکار کو یعنی ویستیسی کو ان لوگوں پر اوپن با مینستیری کو چاہیے ایک مقادمہ شروعات کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ آپ ایسا سمیشیاں با دنی بھی آسونتے رنہ ہمارے پیارے پیارے لوگ جنکا ہم کیا دیکھی بھائی 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 نو آپ کو پریس پاڑی مہ ٹوی فیفتگ فر ہوگت آپ کو پاڑی جو رہا فیفن تخت تخت اب ٹوی فیفتگ سر دی فر ہوگ ہوا ہے تو ہوتا ہے سی فر تخت فیفتگ اس بات سے پاڑی بورن آسوسی ہری نندن عمر یعنی اس بات سے سہمت ہے خوشی ہے کہ لوگ کو دو روپی ایک اٹھنی سر دی اور ملتا ہے یعنی کہ اتنا پیسہ فر ہوخم پایا ہوا ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ آن دن عمر کو پندرہ ہجار ہیکتار زمین واخنین میں دیا گیا ہے اب یہ بات ہے اوم جون کے بارے میں مہیش پاس سین کے بات کیا جا رہا ہے اور یہ ترن جا کر کے اس پر ہپو تک لیا ہے این ان ٹوین تک میلیون ایسر دے سب لوگ جاننا چاہتے پیارے لوگ کہ اوم جون کیوں اس پر جا کر لینن لیا ہے یہ مکان جو آپ دیکھتے ہیں سری باہر سے رنگ آ گیا ہے بھی تر میں وہی پرانا مسین ہے بھی تر میں کچھ بدری پھدلی نہیں اس لیے رشید دکھی نے کہتے ہیں بین دلی دن رشید دکھی کے طرف سے یہ اعلان ہوا ہے بڑی گربر بات بھائیو بہنو اب دیکھو کیا ہونے کو جا رہا ہے ایس ایس ایل وہاں پر پتا چلا ہے کہ کچھ سال سے جو ٹریک ٹور آیا ہوا تھا ایران لوگ بھی نکیری میں سوال کرنے لگا کہ ایران کے جتنی ٹریکٹور وہاں پر آئے ہوئے تھے کھیتیر کے لیے وہ سب ٹریکٹور کہاں ہے ایران ملک نکیری کے جنتہ سری دام کے جنتہ کو ٹریکٹور دان دیا تھا اب نکیری کے جنتہ جان نا چاہتے ہیں وہ آخرین کے جنتہ خود کی وہ ٹریکٹور ایک نہیں زیادہ ٹریکٹور جو ہے وہ اس وقت کہاں ہے وہ کہاں ہے اور اتنی سال تک کہاں یہ تھا بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں بہت گربر بپا یہ آخرین کے بعد جو اب سامنے لائے گیا ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں انتظار پتا چلا کہ ستاش اولی کے تھیل سے وہاں تارو بار ہوتا ہے یہ ستاش اولی کون روپ میں اور کون فور وارد میں تھیل دیتا ہے اس ستاش سب بات لوگ جاننا چاہتے ہیں پیارے لوگ میں ایک مبارک بات دینے کے لئے جا رہا ہوں وہ ہے صاحب رستم مبارک خاند رمجان صاحب 23 اکتوبر 23 اکتوبر یعنی آج رستم صاحب جی کا اسی سال کے ہوا ہے تا تک یار یہ کوٹا پلا مو کے خاص رہنے والا ہے بھائے رستم مبارک خاند رمجان ایک مذہبی انسان ہے اپنے زندگی میں کھیتی کی ہے رجگار کی ہے بدریف چلا یا کیا ہے چمات والوں کو مدد بھی کی ہے ہمیشہ ان کے پاس جتنے لوگ آتے ہیں مدد کے لیے مدد دیتے گیا ہے یا دولت سے یا اچھی رائی سے کیونکہ انسان کو اچھے رائی دینے سے بھی آپ انہیں مدد کرتے ہیں بھائی رشتم مبارک خان رمجان حالان کی ہر ایک رشتدار رمجان جو ہے وہاں خواترہ میں پلا مو اوی اکم جل رکھ رہتے ہیں یہ سب جماعت کے بہت سے کام کیے ہیں مذہبی کام بہت رکھ کیے ہیں ان کا بڑے بھائی مولوی صاحب جو آج دنیا میں نہ ہے لیکن جو انسان اتنا نیک کام کرتا ہے اپنا پورا زندگی جماعت کے لئے لگاتا ہے لوگوں کو سیوہ میں رہتا ہے لوگوں کو مدد کرتا ہے لیکن جب ایک انسان دنیا میں نہیں ہے تو اس کا نام کوئی ذکر بھی نہیں کرتا ہے ان کا نام ذکر نہیں کرتا کی ایسا انسان بھی تھا مولوی تھا لوگ کو نکاح کرواتے تھے یا بزار بھی کرتا تھا وغیرہ وغیرہ لوگ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بھول جاتے ہیں دیکھ رشتدار رمجان صاحب لوگ اچھے کام کرتے آئے ہیں بھی صد اور سب لوگ جانتے بھئی رشتدار مبارک خان رمجان صاحب وہ ابھی تک لوگوں کو بھلائی کرتے آ رہا ہے اور ہمیشہ لوگ کو رائی ٹھیک سے دیتا ہے کہ کور راستہ سے چلنا چاہیے کہاں خطرہ ہے اور کہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے کہاں جانا چاہیے بھائی رشتدار مبارک خان رمجان صاحب اسی سال کے ہوا ہے ان کا پورا پریبار کے میں مبارک بات دے رہا ہوں بھائی رشتدار کو خدا سے ان کے لیے کیجوا ہے کہ انہیں ہمت دے طاقت دے ایمان دے تاکہ یہ دیش کے لیے جماعت کے لیے سماش کے لیے جنت کے لیے یہ کام ایسے کرتے رہے یہ سپورٹ مان بھی وہاں پر یہ بہت سے مدد کی لوگوں کو اور پھر جماعت کے بات سن چکے ہیں کتنی کام کیا ہے مسجد کے بارے میں کتنی مدد کیے ہیں کہ یہ سب کچھ رشدہ رمجان کے طاقت سے ہوا ہے مدد سے ہوا ہے ہمت سے ہوا ہے لیکن ہم لوگ کبھی کبھی انسان کا نام لینا نہیں چاہتے ہیں نہ در کے کارن سے کچھ پتہ نہیں کچھ کارن سے کہ ہم لوگ کو نام لینا نہیں چاہتے ہیں جب ہم لوگ کو جہاں جہاں پر ایک انسان ہمیشہ مدد کیا ہے بھلائی کیا ہے جماعت کے اندر جہاں پر تو وہاں پر ان کا نام ہونا چاہیے جیسے لوگ ہمیشہ بڑے بڑے لوگ کو نام لیتا رہتا ہے ایسے ہم لوگ آپ جماعت کے لوگ کو نام بھی لینا چاہیے کبھی کبھی جماعت میں ایسے ہونا چاہیے کہ ایک تقریر ہوگا ایسا آدمی کے یاد میں ہم لوگ ان کے بارے تقریر کریں گے اور وہاں سوال کرنے کے جماعت کے لوگ کو موقع ملے گا پھر ہم لوگ وہاں پر بیٹ کر کے گفتگو کریں گے ہمارا جماعت کے ایک بزرخ رشتم مبارک خان رمجان اسی سال کے ہوگا ہم لوگ بیٹ کر کے وہاں گفتگو کریں گے کچھ پرانے باتیں بات کریں کچھ پرانا بات کھولیں گے اور ہم لوگ بات کریں گے کافی رات تک کریں گے نجال زندگی میں کب ہڑیا ہم لوگ کو ادھر بولا بھائی بہنو بھائی رشتم مبارک خان رمجان صاحب آپ کے سال گر رہے ہم لوگ بہت سے بہت مبارک آپ کو دے رہی رہی را پار کا دیریکسی پیرسنیل آپ کو مبارک بات دیا ہمارا ریستدار بھی شویری ساتھ ہمارا بیغم آمین 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 ہمارے لیکن ہم اس کو آج چھوڑ کر کے ہم آگے جاتے ہیں بولنے کے لیے دیکھو بات ایسے ہے اکبار زکیر کی اس لئے میں کچھ بولنے کے لیے جا رہا ہوں اپن بار مین ستیری ونسٹن ایس کو چار سال کے سزا کے مانگ کی ہے یہ اپنے ساری کو رہتے ہیں لیکن چھوڑتی بہنیاں کو بھلت کار کی اپن بار مین ستیری چار سال کا سزا کے مانگ کی ہے اب دیکھو رہتر کیا فیصلہ کرتی ہے اے بھائیہ چین لوگ کے راج دیش میں لیکن بھائیہ روبرت کے دو بیتیاں ہے بھائی لوگ آپ لوگ سنو یہ بات کہ ہم آپ سے اجازت دیں گے روبرت کے دو بیتیاں ہیں ایک ہے تین سال کے ایک پانچ سال کے ان دونے بیتیاں دھیرہ دھیرہ جب بڑکہ ہوتے آرہی روبرت کیا دیکھے ہیں بیٹی ون کے براؤنی نہ براؤنی براؤنی کے مطلب ونگ براؤن ونگ براؤن اور پترہ پترہ ستری پی اسے ہے لیکن بار جیسے ہم لوگ کے بار ہے جیسے بھائیہ کے وہاں ہے جیسے بھائیہ کے وہاں لیکن یہ دو بچی کے نام اب یہ ڈاکٹر کے پاس گیا بھائیہ روبرت گیل ڈاکٹر سے بتا رہے کہ دیکھ دنو بیٹیا انہیں براؤنی نہ ہے بات کام ہے تا کون ڈیماری ہے تھوڑو اب یہ ڈاکٹر براؤن در سکھ کری فیتامین خبر رہے فیتامین ہونا چاہئے وہ بھائیہ فیتامین خوال پیار لیکن وہ براؤنی نہ بار نہ جمل وہ یہ پتر کا ہے بپا سب کچھ کری سب کچھ اندر سکھ کر وائی یہ کریں یہ آپ دے لیں بکی وہ براؤنی بپا براؤنی جو ہے وہ ہی ساہی پترہ کے ہے اب ڈاکٹر براؤ سو سے تو روبر سے اپنے پتنی کے لئے کیا ہو اپنے پتنی کے لئے کیا ہو تو پتنی پہنچا روبر کمپنی میں ہم وہ سکر تیرس ہے دکٹر سو کمپنی وہ سکر تیرس ہے دکٹر ہم دکٹر سو کمپنی کر رہا اور پھر دکٹر سوچ کے پچھے اور پھر تائم ہی کام کر تھو پھر یہ سر ایک رو دکٹر کھلی سنی چر کے ہم پھر تائم او اچھا تو اب بھائی روبر کا کہتے ہیں ہاں ہاں وہ پرمبلیم نہ ہے کیونکہ اس کا دیریکٹر جو ہے یہ نیا بینس گاری میں گھر کو لاتی ہے next no fault برا گربل بات بھائی چینو دیریکٹر سری متی جی کو نیا بینس گاری میں گھر کو لاتی ہے next no no fault ڈکٹر موری گھماؤ آو آ کر کہا سنو ہم متعلق کو خبر پہنچ آئیں گے کیونکہ آپ خود کہتے next no fault یہ ہی تم آس رہے گا شری نام کے بیچ میں شکری